السلام علیکم ویوورز یہ افاق عظم اور آپ کے لئے میرے یوٹیوب چینل افاق عظم افیشل تو ویوورز آج کے اس ٹاپک میں ہم کرنے والے ہیں کہ فریز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو فریز ایک ایسا گروپ اور ورڈز ہوتا ہے جو ہمیں کمپلیٹ میسج نہیں دیتا اب میسج کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک سنٹینس میں ایک کمپلیٹ میسج ہمیں نہیں دیتا کہ اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ اور ورب کا کوئی کمبینیشن نہیں ہوتا تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے کہ does not have subject اور ورب کمبینیشن اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ وغیرہ تو دیا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس main verb نہیں دیا جاتا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس جو سبجیکٹ اور ورب کا کمبینیشن ہے وہ نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے یہ ہمیں کوئی کمپلیٹ سنٹس نہیں دیتا تو اگر ہمارے پاس ایک سنٹس میں جب ایک سنٹس بنتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک کام کرنے والا اور کام کو ملا کے ہی ایک سنٹس بنے گا نا تو جب ایک سنٹس میں کام ہی نہیں ہوگا تو وہ ہمارے کیا کمپلیٹ سنٹس دے گا آپ خود سوچیں تو اسی لئے یہ ہمیں کمپلیٹ سنٹس نہیں دیتا تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی types پہ تو اس میں ہمارے پاس اس کی 7 types ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ adjective phrase کیا ہوتا ہے ایسے ہم فردر دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو adjective phrase کیا ہوتا ہے adjective phrase وہ phrase ہوتا ہے جو ہمارے پاس کسی adjective سے start ہوتا ہے اور اس میں adjective جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی noun کو modify کرتا ہے تو اس کے علاوہ noun phrase جو ہے کسی noun سے start ہوگا noun phrase جو ہے کسی subject میں بھی آ سکتی ہے object میں بھی آ سکتی ہے یا object کے direct بات بھی آ سکتی ہے تو اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں prepositional phrase کی یہ کسی preposition سے start ہوگا تو adverb phrase یہ کسی adverb سے start ہوگا adverb کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی اپنے ہی adverb کسی verb یا کسی adjective کو modify کرتا ہے اس کے بعد gerund gerund ہم اسے کہتے ہیں کہ ing form تو ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے پاس as a verb یا ایک complete sense کے لئے use ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے infinitive phrase تو infinitive phrase میں ہمارے پاس آتا ہے کہ two plus first form of verb تو اس کے بعد جو phrase آتی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس infinitive phrase اور اس کے بعد last جو ہمارے پاس phrase کی type آ جاتی ہے وہ ہے opposite phrase تو اس کے بعد ہم انہیں ایک ایک کر کے discuss کریں گے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور subscribe کر دیں thanks for watching اگر بیگرستار وآج آپ کے لئے قلاء آپ کے لئے Netflix آپ کے لئے fo